ہم شہر کے لوگوں کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ہمیں تہبند سے بڑی گھورات ہوتی ہے ہمیں تہبند باندنے کی عادت نہیں ہے گاؤں گوٹ کے لوگ تو گھر میں بھی تہبند باندھ رہے ہوتے ہیں ان کو احرام کوئی نہیں ہوتا تو تہبند سے اگر آپ کو عادت ہو گئی نا تو آپ احرام فرینڈلی ہو جاؤ گے سب سے بڑا ایشو ہم لوگوں کا شہر والوں کا وہ یہ کہ ہم تہبند کیسے باندھیں تہبند کنٹرول کرنے کرنے میں ان کا جو نہ ٹینشن رہتی ہے تو ایک بار صحیح طریقے سے آپ یہ احرام کا جو نیچے والا حصہ باندھنے کا ہے تہبند باندھنے کا طریقہ سیکھ لو آپ کا حج آسان ہو جائے گا حج کران کرنا ہے نا تب بھی ہو جائے گا لیکن جب احرام صحیح باندھنا ہو اب احرام ہی سنبھالتے رہو گا تو دل ہو گا یار کب اترے گا احرام مجھے بڑا بعض وقت تو عجیب لگتا ہے لوگ بار بار یہ پوچھتے احرام اترے گا کب میں نے کہا پہلے روتے تھے احرام پہنوں گا کب یا اللہ موقع دے میں احرام پہنوں جیسے یہ احرام پہنے آپ ٹینشن یہ اترے گا کب انرلیکس رہو جلدی کس بات کی ہے احرام صحیح باندھنا سیکھ جائیں گے تو آپ کو اس کی ٹینشن ختم ہو جائے گی تو پہلے میں تہبند باندھنے کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں تو اب آپ نے پہلے تو چیک یہ کرنا ہے کہ یہ احرام میرے سائز کا بھی ہے کہ نہیں تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ نے اپنی ناف کے اوپر یہ والا بلکل کوئی بل نہ ہو رکھ کے چیک کر لیں کہ یہ آپ کے پیروں کے نیچے تک جا رہا ہے یا پیر تک تچ ہو رہا ہے اس کا مطلب اس کا سائز ٹھیک ہے ایسا نہ ہو کہ آپ ناف پہ رکھیں اور ابھی سے شروع سے ہی آپ کے ٹکنوں کے اوپر ہے تو یہ آپ کے لئے سائز تھوڑا ہے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا اب کرنا یہ ہے کہ یہ دونوں چادریں آپ نے اس کی کناریں ملا لینے ٹھیک ہے اور کوئی اس میں اوپر بل نہ رہے ان دونوں کناروں کو آپ نے ملا لیا اچھا اب اس طرف سے تھوڑا سا اس کو ٹائٹ کر لیں جتنا ٹائٹ کرنا ہے آپ ٹائٹ کر لیں ٹھیک ہے اب ان دونوں کو باپس اپنے ہاتھوں سے یہاں پر لے آئیں اب اس کے بعد دوبارہ جو ہے یہاں لے آئیں یعنی اس کو فلاپ کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے نہ اور اب آپ کی مرضی ہے ایک بار دو بار کیونکہ احرام بھی بہتر ہے کہ ٹکنوں سے اوپر ہو تو پھر تھوڑا اگر بڑا ہے تو چار بار کر لیں اب مثال کے طور پر یہ میں نے اس کو چار بار فولڈ دیا نا اب یہ اتنا اچھا بندہ ہے کہ مجھے بیلٹ کی حاجت نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور غلطی جو حاجی کر جاتے ہیں یا غلطی عمرہ کرنے والے کر جاتے ہیں ابھی چونکہ میں تربیت کر رہا ہوں تو میں نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا لیکن جب آپ احرام پہنیں گے تو جسم پر اور کوئی کپڑا نہیں ہوگا کوئی انڈر گارمنٹ کوئی انڈر ویئر وغیرہ کچھ بھی آپ نہیں پہنیں گے ٹھیک ہے مرد جب احرام پہنے گا تو اس کے جسم پر بے سلی چادرے ہی ہوں گی سر پر ٹوپی امامہ بھی نہیں ہوگا یہ خیال رکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب آپ نے جب یہ احرام پہنا نا تو آپ ظاہر ہے اس کے نیچے تو کچھ بھی نہیں پہنا ہے تو اب یہ جو فلیٹمنگ کی ہم نے اس کو گھما کے جس طرح بنایا ہے نا اس کا فائدہ یہ کہ اگر ہوا بھی آئی نا تیز تو یہ اگر اڑی بھی چادر تو آپ کی ستر آپ کا جو جسم ہے وہ چھپا رہے گا بے پردگی نہیں ہوگی تو ہم نے احرام جب اس طرح بانتے تو اس سے ایک تو چلنے میں بڑی آسانی رہتی ہے دوسرا پردہ بھی رہتا ہے تیسرا یہ کنٹرول بھی رہتا ہے اچھا یہ میں نے سکھایا نا تو آپ مجھے شاید پچاس سیکنڈ لگ گئے ہوں گے ایک منٹ لگ گیا ہوگا لیکن اگر میں خود باندھوں یا آپ کی پریکٹس ہو جائے گی تو تھرٹی سیکنڈ میں بھی ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کی عادت ایسی بن جائے گی کہ آپ بالکل آسانی سے باندھ لیں گے اب بیلٹ نہ بھی پہنے تو احرام چلے گا اچھا کچھ حاجی غلطی کیا کرتے ہیں کیونکہ گھر میں تولیہ باندھنے کی عادت ہے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کی تو وہ احرام تولیے کی طرح باندھ لیتے ہیں اب یوں باندھ رہے ہوتے ہیں جب اب یوں احرام باندھ لوگے تو آپ تو اپنے آپ کو قید کر بیٹھے آپ تو آپ زیادہ چل بھی نہیں سکو گے اور پھر سنبھالتے رہو اس کو یہ اس طرح نہ باندھیں باندھنا تو ٹھیک ہے ہو جائے گا باندھنا لیکن آپ ٹینشن میں رہو گے تو احرام فرنڈلی بننے کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر حج میں کچھ دن ہے نا تو اکیلے کمرے میں رات کو جب موقع ملے آپ کا بیڈروم ہو تو آپ تہبند باندھ کر سونا شروع کر دیں آپ پانچ سات دن اگر تہبند کے ساتھ واشروم جانا آرام کرنا سیکھ گئی نا تو پھر آپ احرام گہتر بڑے ہیزی ہو جائیں کیونکہ آپ کو وہاں جا کے پریکٹس نہیں کرنی ہوگی آپ نے ادھر ہی پریکٹس کر لی ہے ٹھیک ہے آپ کہیں یار وہ پھر تہبند یوز ہو جائے گی تو مجھے وہاں کے لیے تو کوئی بات نہیں اس تہبند کو یہ ہی چھوڑ دیں نیا ایک حرام اور لے کے وہاں چلے جائیں لیکن اچھی نیت کے ساتھ اس کی پریکٹس کر لیں تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا اچھا آپ بیلٹ کئی قسم کے آتے ہیں لیکن اگر اس طرح کا بیلٹ جو ٹریولر بیک بیلٹ کہلاتا ہے جس میں جیب ہوتے ہیں یہ بیلٹ بڑا آسان رہتا ہے تو اس کو باندھنے آپ بڑی بڑا آسان ہے پیچھے اس کا کلپ ہوتا ہے اور اس میں آپ اپنا موبائل فون اپنے ضروری کاغذات یا کوئی تھوڑے بہت پیسے بھی رکھ سکتے ہیں اس میں بھی ایک مشورہ دوں گا کہ حج پر جا رہے ہیں تو دو موبائل لے جائیں اگر آپ کے پاس سمارٹ فون یا قیمتی فون ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا فون بھی لے جائیں جو آپ حرم پاک میں جانے آنے کے لیے منا عرفات میں دیگر جگہ پر آپ کے پاس وہ بھی فون ہو کیونکہ بعض اوقات بیلٹ میں لوگ رکھتے ہیں اور بیلٹ اٹھا کر رکھ دیتے ہیں کہیں بزو خانے پہ اور قیمتی فون بھی چلا جاتا ہے یا اپنے پورے سفر کی ساری کرنسی اسی بیلٹ میں رکھتے ہیں ایسا بھی نہ کریں اپنی زیادہ پیسے وغیرہ ہیں وہ ہوتل میں ہی رکھیں بیک کے اندر رکھیں اس میں تو ضرورت کی پچیس پچاس سو ریال رکھ لیے کچھ کھانے پینے کی ضرورت پڑی ہاں اپنے ہوتل کا کارڈ ضرور ڈالیں اپنے معلم کا کارڈ ضرور ڈالیں تاکہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے تو پتہ چلے کہ آپ کہاں تھے کس کے معلم کے حجی ہیں تو رابطہ کرنا آسان ہو جائے آپ کے ساتھ بچے اور فیملیز ہوں تو ان کے جیب میں بھی آپ نے ہوتل کا کارڈ بھی اور معلم کا کارڈ ضرور رکھنا ہے تاکہ وہ بچھڑ جائیں تو ان کو کوئی اس ایڈریس پر پہنچا سکے اب یہ اوپر کی چادر جو ہے تولیے کی ہے اور اس کو بھی آپ نے اسی طرح چیک کر لینا ہے کہ یہ میرے سائز کی ہے کہ نہیں تو سائز تھوڑا سے اس کا بڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے نماز وغیرہ میں رکو وغیرہ میں آپ کے لئے آسانی رہے تو اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ ایک بار چکر پورا گھوم کر کم از کم یہاں تک آ جائے تو یہ جو چادر ہے یہ میرے لئے ٹھیک ہے میری سائز کے لئے اوکے ہے کہ یہاں تک گھوم کے آ گئی ہے تو اب جب یہاں تک آ گئی ہے تو اب یہ میں جب رکو کروں گا تو یہ گرے گا نہیں ورنہ نورملی کیا ہوتا ہے کہ اگر احرام یہی ختم ہو گیا تو جتنی بار آپ نماز پڑھیں گے وہ نیچے آتا رہے گا پھر آپ اوپر کرتے رہیں گے تو تھوڑا سا کنفیوزن بھی رہتی ہے تو بہتر یہ کہ احرام اتنا ہو کہ یہاں سے پورا چکر گھوم کر آپ کے یہ والے کاندھے پر یہ دوبارہ آ جائے تو اب آپ بڑے سکون سے انشاءاللہ احرام پہن لیں گے تو یہ ہم نے احرام پہن لیا اچھا اب اس میں کچھ بے اعتیاتی بعض اوقات حاجیوں سے ہو جاتی ہے چونکہ پریکٹس نہیں ہوتی اب مثال کے طور پر آپ نے احرام پہنا ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ اکبر اب ابھی تو میں نے کرتا پہنا ہے اگر کرتا نہ پہنا ہوتا تو پیٹ میرا نظر آتا سینہ نظر آتا تو جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ پورا جسم نظر آ رہا ہوتا یہ بہتر نہیں ہے اس کا بڑا پیارا طریقہ امیر اللہ سنت نے سکھایا تھا کہ جب آپ احرام میں نماز پڑھ رہے ہوں اللہ اکبر انشاءاللہ سینہ اور پیٹ جو آپ کا یہ ڈھکا رہے گا اور میں آپ کو صحیح بتاؤں ابھی تو احرام پہنا ہے سکھانے کے لیے یا سیکھنے کے لیے مگر جب احرام واقعی انسان پہنتا ہے جب اس کے جسم پر اور کوئی لباس نہیں ہوتا اور احرام میں ایکچولی ایک میسج بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا میرے سارے کپڑے اتار کر مجھے کفن پہنا دیا جائے گا تو یہ احرام کی چادریں ہمیں اس سفر کی بھی یاد دلاتی ہیں اور جب بندہ احرام پہن لیتا ہے نا اور پھر اس کے بعد جب وہ لبیک پڑھتا ہے اور جو اس کی کیفیت بنتی ہے یہ الفاظ میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہم اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں حقیقی معنوں میں احرام پہننا لبیک پڑھنا اور اپنے در کی حاضری نصیف فرمائے